بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم کوئی عجرِ رسالت نہیں مانگتے صرف یہ مانگتے ہیں کہ ہمارے قرابتداروں سے مودد کی جائے مخبت کی جائے اس آیت کی تفسیر میں تمام مسلمان متفق ہیں متحد ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے تفسیرِ قبیر تفسیرِ کشاہ ساری تفاصیر اہلِ سنت کی اور اہلِ تشیع کی سب نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے دریافت کیا سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے قرابتدار کون ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قرابتداروں میں حضرت علیہ السلام کی تشارہ کیا ان کا نام لیا حضرت علیہ ہے حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تو پنتن پاک کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ سب متفق ہیں سب متحد ہیں اب ان کی جو محبت ہے پروردگار نے ہم پر لازم کی ہے اس محبت سے جو فائدہ ملنا ہے وہ خود ہم نے ہی حاصل کرنا ہے کیونکہ پاک لوگوں کی محبت کے پاک انسان کے اندر پاکی آتی ہے تحارت آتی ہے اصل میں اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جو مسلمان اسلام کے دائرے میں آ جائیں ان کی دنیا بھی بہتر ہو آخرت بھی بہتر ہو اسی لئے یہ دعا بہت مشہور ہے قرآن دعا اے میرے اللہ میری دنیا بھی بہتر ہو جائے میری آخرت بھی بہتر ہو جائے اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ آپ اپنی دنیا کو برباد کر دیں اور صرف آخرت کو آباد کریں اور یہ بھی نہیں سکھاتا کہ آپ آخرت کو آباد کر کے دنیا کو برباد کر لیں بلکہ دونوں چیزوں میں دونوں چیزوں میں کامیاب ہونا یہی اسلام کا اصل فلسفہ ہے اب جب ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کہ بہت سارے لوگ بہت کامیاب ہیں خوش ہیں خرم ہیں اچھی زندگی گزار رہے ہیں سکوم کی زندگی گزار رہے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں بہت ناکام ہیں نامراد ہیں پریشان ہیں ٹرینشن میں ہیں اسٹریس میں ہیں افسدہ ہیں ان کی زندگی بلکل برباد زندگی ہے آئیے دیکھیں اس کے اسباق کیا ہیں اور کیوں بعض لوگ کامیاب ہیں عظیم کامیابی حاصل کرتے ہیں اور کیوں بعض لوگ ناکام ہیں جب آج صرف ہم نے نہیں بلکہ دیگر دنیا میں جب اس میں ریسرچ کی ہے دنیا کی بڑی بڑی دانشگاہوں میں یونسٹیوں میں ریسرچ ہوئی ہے یورپ میں امریکہ میں کیونکہ آج کل کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ڈپریشن میں زیادہ جا رہے ہیں ٹینشن میں زیادہ جا رہے ہیں یہ جو مادی ترقی زیادہ ہو گئی ہے اور انسان خود جو ہے ایک مشین بن گیا ہے صبح شام کام کر رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئے ہیں دنیا میں کہ لوگوں کے اندر سکون ختم ہو رہا ہے افسردہ ہو رہا ہے ٹینشن ہو رہا ہے اور جناب اسٹریس ہو رہا ہے اور جس کے نتیجے میں بہت خطرناک بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں اور بہت سارے لوگ خودکشی کر رہے ہیں تو دنیا کی بہت ساری یونسٹیوں میں جب ریسرچ ہوئی کہ لوگ کیوں خوش ہیں کون سے گروہ ہے جو خوش ہے اور کون سے لوگ ناکام ہیں ہر انسان خوشی چاہتا ہے ہر انسان اچھی زندگی چاہتا ہے کوئی بربادی نہیں چاہتا ہے یہ انسان کی فطرت میں انسان کیا چاہتا ہے کامیابی چاہتا ہے انسان کیا چاہتا ہے خوش ہونا چاہتا ہے اچھی زندگی رہنا چاہتا ہے اور یہی دعا ہے کہ میرے مالک میری دنیا بھی بہتر بنا دے آخرت بھی بہتر بنا دے لیکن جب علم نہیں ہوتا انسان کے پاس یہ نالج نہیں ہوتی معارفت نہیں ہوتی تو انسان خطرناک بیماریوں میں مقتلع ہو جاتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے آئیے ذرا جو دنیا نے ریسرچ کی ہے پہلے اس پہ نظر ڈالیں اور پھر انشاءاللہ قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں کہ دنیا کی کئی یونسٹریوں میں اور کئی ہزار لوگوں نے اس پر پی ایش ڈی کی ہے کہ سکسیس فل لائف جو ہے اس کا سبب کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے کہ بعد لوگ بہت کامیاب ہیں بہت خوش ہیں بہت اچھی زندگی گزارے ہیں اور بہت سارے لوگ انہی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ ہیں ناکام ہیں نامراد ہیں ان کی زندگی برباد ہے اور بہت ساروں نے خوشوشی کر لی اس کی وجہ کیا ہے تو مورن سائیکلوجی نے جو اس میں انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے اور مشترکہ کام ہوا ہے ہزاروں لوگوں نے پی ایش ڈی کی ہے کئی ٹائم ہزار گھنڈے لگائے ہیں اس میں جو نتیجہ ملا ہے وہ بہت ہی پیارا نتیجہ ہے بہت اچھا نتیجہ ہے اور مفید نتیجہ ہے کہ انسانوں کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے فائدہ لینا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ دو گروہ ہم نے جب ریسرچ کی دنیا میں دو طرح کے گروپس ہیں ایک وہ جو کامیاب ہیں ان کے بارے میں ہم نے ریسرچ کی اور ایک وہ جو ناکام ہیں ان کے بارے میں ریسرچ کی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہیں تو کامیابی کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ کامیاب اور خوشتحال ترین لوگ جو ہیں ان کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے وہ کیا چیز ہے یہ ایک اسطلاح ہے سیکالوجی کا کہ ان کا لوکس آف کنٹرول جو ہے وہ داخلی ہے ان کے اندر جو ہے لوکس آف کنٹرول ہے اور جن کے اندر لوکس آف کنٹرول داخلی ہے خود ان کے اندر بہت خوش ہیں بہت خورم ہیں ہمیشہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں مگر جب دیکھا گئے جو لوگ ناکام ہیں نامراد ہیں ہمیشہ افسردہ ہیں ٹینشن میں ہیں اسٹریس میں یہ وہ لوگ ہیں جن کا لوکس آف کنٹرول خارج میں ہے باہر میں ہے باہر سے یہ کنٹرول کیے جا رہے ہیں تو اصل میں یہ بچارے لوگ جو ہے غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں آزاد نہیں ہے ذہنی طرح پر آزاد نہیں ہے حالانکہ سمجھ رہے کہ ہم آزاد ہیں لیکن اصل لوکس آف کنٹرول جو ہے ان کا خارج میں ہے باہر سے وہ کنٹرول ہو رہے ہیں لہٰذا یہ لوگ ناکام ہونا مراد ہیں اب یہ لوکس آف کنٹرول باہر سے کیا مراد ہے کہ لوکس آف کنٹرول کچھ لوگوں کا باہر ہے اور کچھ کا اندر ہے یعنی کچھ خود کنٹرول اپنے اندر رکھتے ہیں کچھ کے ہاں اندر کنٹرول نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی کا کنٹرول کہیں اور سے ہو رہا ہے جب کنٹرول زندگی کا کہیں اور سے ہو رہا ہے تو یہ بچارے آزاد نہیں ہیں ان بچاروں کو پتہ نہیں ہے لہذا پوری زندگی ساٹھ ستر اسی سال جو گزارتے ہیں وہ بربادی میں گزارتے ہیں ٹینشن میں گزارتے ہیں انہیں خوشیاں حاصل نہیں ہوتی نہ ان کی دنیا بہتر ہے نہ ان کی آخر اب دیکھئے یہی وہ نکتہ ہے جس کی طرف اسلام نے ہزاروں سال پہلے ہمیں متوجہ کر آیا تھا کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مولا علی کا بھی فرمان ہے کہ جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی وہی شخص صحیح طور پر اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکے گا آج دنیا تحقیق کر کے اسی نکتے پر پہنچی ہے یہ معرفت النفس ایک بہت وسیع فیلڈ ہے معرفت النفس کا ایک حصہ جو ہے یہ وہی اسلامی سیکالوجی ہے جسے اسلام نے بہت اچھے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ انسان خود کو پہچان کے تیرے اندر کیا کچھ موجود ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ تو غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے آج مولن سیکالوجی نے ہزاروں ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ دیا کہ کچھ لوگ ظاہراً آزاد ہیں مگر غلام ہیں کیونکہ لوکس آف کنٹرول جو ہے ان کا باہر سے ہو رہا ہے کوئی اور انہیں کنٹرول کر رہا ہے عزیز آنِ گرامی باقین یہ ایک عظیم عظیم الشان اسلام کی عظمت کو آج سمجھنے کا موقع ہے کہ کیوں کہا گیا کہ معرفت النفس اگر حاصل نہیں کی تو ہاری زندگی برباد ہو جائے گی تم خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکو کہ ساٹھ ستر سال لوگوں کی زندگی غلامی میں گزر جاتی بچانوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ جنہاں ماہر نفسیات کے ہاں جا رہے ہیں بیماریوں میں مقتلاہ ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں کیونکہ لوکس آف کنٹرول کنٹرول کرنے والی کوئی اور طاقت ہے جو ان پہ کنٹرول کر رہی ہے واقعاً اگر اس بحث کو ہم سمجھ لیں ہم اپنی زندگی میں خوشیاں لا سکتے ہیں اگر اس بحث کو ہم سمجھ لیں ہم حقیقی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں کہ لوکس آف کنٹرول کنٹرول کرنے والی طاقت ہمارے اندر ہونی چاہیے نہ کہ واہر اب ہر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب میرا کنٹرول میری زندگی پر میرا ہی کنٹرول ہے کوئی دوسرا خارج سے مجھ پر کنٹرول کرنے والا نہیں ہے میں غلام نہیں ہوں میں آزاد ہوں لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ ناظرین کرام ٹیسٹ کر لیں کہ آپ کی زندگی پر کنٹرول آپ کا ہے یا کسی اور کا ہے یعنی لوکس آف کنٹرول باہر ہے یا خود آپ کی اندر ہے ایک مثال سے پتہ چل جائے گا کہ آپ آزاد ہیں یا غلام ہیں ایسے تو ہر آدمی دعویٰ کرے گا کہ میں آزاد ہوں مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر آپ بس میں چڑھیں اور بس میں بہت رش ہیں ایک گھنڈا بدماش قسم کا شخص آیا اس نے آپ کو دھکا بھی دیا اور گھالی بھی دی اب بتائیں آپ کا رییکشن کیا ہے آپ کا ردعمل کیا ہے اگر آپ غصے میں آ جاتے ہیں اگر آپ غالی دیتے ہیں اگر آپ بھی اسے دھکا دیتے ہیں تو یقین جانئے کہ آپ آزاد نہیں ہیں آپ کا لوکس آف کنٹرول کہیں اور ہے کوئی اور آپ کو کنٹرول کر رہا ہے آپ آزاد شخص نہیں ہے کیونکہ آپ کے ایموشن سے کھیلنے والا کوئی اور ہے یعنی آپ کے ایموشن کا ڈرائیور وہ ایک گنڈا بدماش ہے ایک گنڈے بدماش نے گالی دی آپ جذبات میں آگئے آپ غصے میں آگئے یعنی ایک بدماش کو آپ نے اختیار دیا کہ وہ آپ کے ایموشن کا کنٹرول لے لے آپ کے زندگی کا کنٹرول لے لے تو آپ کی آزادی کہاں چلی گئی اسی طرح سے دنیا میں لاکھوں لوگ اس خوشوہمی میں ہیں کہ ہم آزاد ہیں لیکن وہ بیچارے حقیقت میں غلام ہیں عزیدان عیرامی اسی غلامی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں اسی لیے ٹینشن ہیں تلاکے ہو رہی ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ بتائیے اگر آپ نئی گاڑی لے لیں آپ اگر مرسلیز گاڑی لے لیں دس بیس لاکھ کے کیا کسی بدماش کو آپ اس کی چابی دیں گے کسی اناڑی کو چابی دیں گے آپ کی گاڑی کی جا کے ٹکر مارے تو آپ جب ایک گاڑی کا ڈرائیور کسی جاہل بدماش کو نہیں بناتے ہیں تو آپ کیوں اپنے وجود کا ڈرائیور اپنے ایموشن ایموشن آپ کے وجود کو چلانے والے ہیں جذبات یہ کی وجہ سے انسان کی زندگی جلتی ہے کوئی جذبہ پیدا ہوتے تو آپ کام کرتے ہیں بھوک لگتی تو آپ کھانا کھاتے ہیں تو جذبات کا آپ کے ایموشن کا اگر کوئی کنٹرول لے لے تو آپ آزاد کہاں ہیں آپ غلام ہیں لہٰذا ایسے ہزاروں مثالیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ جناب شریف آدمی تھا کسی بدماج نے بس میں دھکا دیا گالی دی یہ بیچارہ آزاد نہ تھا اس کا لوکس آف کنٹرول باہر کا تھا وہ گنڈے نے اس کے ایموشن کو بھڑکا دیا وہ اس کے ایموشن کا ڈرائیور ہو گیا تو آپ کی عزت کہاں گئی آپ کی شخصیت کہاں گئی آپ کی حیثیت کہاں گئی ایک بدماج ایک ہیرونی بھی آپ کے ایموشن کا ڈرائیور ہو جائے آزاد وہ انسان ہے جو کبھی اجازت نہ دے کہ اس کے ایموشن کا کوئی دوسرا ڈرائیور بنے آئیے میں آپ کو آزادی دکھاؤں آئیے حقیقی آزادی دکھاؤں حقیقی آزاد انسان دکھاؤں حضرت السلمان فارسی پیارے نبی پاک کے صحابی بیٹھے ہوئے مسجد میں ذکر خدا کرنا ہے ایک بدماج آتا ہے آکے گالی دیتا ہے نہ کوئی کرنا نہ دھرنا نہ کوئی دشمنی کیا سوال کرتا ہے گالی کے ساتھ سوال کرتا ہے حضرت سلمان یہ بتا تیری داڑھی کے بال بہتر یا کتے کے پوچھ کے بال بہتر بتا یہ اتنے بڑے صحابی کی اتنی بڑی تحرین مگر سلمان آزاد تھے اسی لئے مولا علی کہتے ہیں کہ تقوی آزادی کا نام تقوی اصل میں آزادی کا نام ہے جو انسان متقی بنتا ہے ہر غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے ذرہ برابر غصے میں نہیں آئے سلمان فارسی بلکہ کیا جواب دیا سلمان نے اجازت نہ دی کہ ایک بدماش کو اختیار دوں کہ وہ میرے ایموشن کر رہی وہ ہو جائے پھر میری حیثیت ہی کیا ہے پھر میری تقوی ہی کیا ہے پھر میں آزاد کہا ہوں اس نے آکے کہا گالی دی کہ تیری داڑھی کے بال بہتر ہیں یا کتے کے پوچھ کے بال اس سے میں نہیں آئے اختیار اپنے اختیار یہ ہے لوکس آف کنٹرول داخلی ان کا لوکس آف کنٹرول جو ہے اپنے ہاتھ میں ہے کیا جواب دیا کہا بیٹے کل قیامت کا دن ہوگا نارمل ہے کوئی غصے میں نہیں آواز نہیں بڑھی بیٹے کل قیامت کے دن میرا حساب ہوگا یہ بھی نہیں کہتے تیرا حساب ہوگا بیٹے کل قیامت کے دن میرا حساب ہوگا اگر میرے نیک اعمال میرے گناہوں سے زیادہ ہوگئے تو میرے داڑھی کے بال کتے کے پوچھ کے بال سے بہتر ہیں اور اگر میرے بیٹے میرے گناہ زیادہ ہوگئے اور میرے نیک اعمال کم ہوگئے تو پھر کتے کے پوچھ کے بال میری داڑھی سے بہتر ہیں اللہ اکبر اب آپ نے دیکھا کتنا کنٹرول ہے جب کنٹرول ہے تو تبھی تبلیغ ہے تبھی نصیت ہے ہم خود پہ کنٹرول کرتے نہیں اور چاہتے ہم بچوں کی اصلاح کریں چاہتے ہم دوسروں کی اصلاح کریں پہلے ہم خود آزاد تو بن جائیں ہم اپنے ایموشن کے مالک تو بن جائیں اپنے ایموشن کے خود ڈرائیور تو بن جائیں پھر ہم اصلاح کر سکتے ہیں کتنی بہترین اصلاح کی جواب قرآنی ہے کہ اگر میرے گناہ زیادہ ہے تو کتے کے پوچھ کے بال میری داڑی سے بہتر ہیں اولائک قل انعام بل خم اصلاح یہ قرآن مجید کا جواب دیا اور کتنیوں سے ہدایت دے دی اب آپ نے دیکھا یہ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں جن کو اپنی زندگی پہ کنٹرول ہے ایموشن پہ کنٹرول ہے دیکھیں ایموشن کہ علم کو یہ اسلام نے اسلامی سیکلوجی کا نام دیا معرفت النفس کی کئی برانچیں ہیں معرفت النفس یہ ہے کہ انسان روح کو ثابت کرے دلائلِ اقلی و الفلسفی سے اور اسی کے بعد خدا کے وجود کو ثابت کرے یہ فلسفی ایک برانچ یہ بھی معرفت النفس کی ہے اور ایک معرفت النفس یہ ہے کہ انسان اپنے ایموشن یعنی جذبات کو سمجھے اور سمجھ کر انہیں صحیح استعمال کریں اگر ایموشن کا علم ہم نے حاصل نہیں یعنی اسلامی سیکلوجی یعنی ایموشن کا علم بہت ضروری ہے دیکھیں بہت سارے ایموشن ہیں جیسے غصہ ایک ایموشن ہے اگر اس غصے کو آپ نہ سمجھیں اور دوسرے کو اختیار دیں کہ دوسرا آپ کے غصے کا ڈرائیور ہو جائے تو آپ قاتل بھی بن سکتے ہیں آپ بدماج بھی بن سکتے ہیں آپ ڈاکو بھی بن سکتے ہیں آپ کسی کو بے گوناہ قتل بھی کر سکتے ہیں آپ ناہا کسی کو طلاق بھی دے سکتے ہیں آپ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں اگر یہی غصہ ایک جذبہ ہے ایموشن ہے اس کو سمجھنا ایموشن اسلامی سیکولوجی یعنی ایموشن کو سمجھیں اور اسے صحیح یوز کریں تو ہر ایموشن کے اندر بے پناہ طاقت ہے خود یہی اصحہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے اس انرجی کو آپ پھر اپنی اصلاح کے لیے دوسروں کی اصلاح کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے جذبات کو نہ سمجھیں اور جذبات آپ کے اوپر حاکم ہو جائیں تو آپ کی یہ زندگی بھی برباد ہو جائے گی آخرت کی زندگی برباد ہو جائے گی مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہ ایموشن غصہ ہے آپ اس کو نہ سمجھ پائیں کیا ہوئے آپ نے ایک بچے کی تربیتی یتیم کو پالا کتنا بڑا سوا کوئی حساب کر سکتا ہے بیس سال چالیس سال یتیم کی پرورش کی حدیث میں کہ یتیم کے صرف سر پہ پیار سے ہاتھ پہریں تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے برابط خدا نہیں کیا دے گا آپ نے چالیس سال ایک یتیم کو پالا لیکن آپ نے کبھی اپنے ایموشن کو نہیں سمجھا ایموشن کو اگر نہیں سمجھیں گے اور اس پر کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت ایک لمحے میں برباد ہو سکتی کیسے چالیس سال آپ نے ایک بچے کو پالا یتیم تھا اب اس نے کوئی بات نہیں مانی آپ غصے میں آگئے اور صرف غصے میں اگر اتنا کہیں نمک حرام میں نے چالیس سال تجھے کھلایا پھلایا آج تو میری بات نہیں مانتا اب قرآن کیا فرما وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَا لَكُم بِالْمَنِّ وَالْعَذَابِ صرف یہی جملہ کہا کیا ہوا سارے چالیس سال کی محنت برباد اگر احسان جتلا ہوگے کسی کو عذیت تکلیف دوگے سارے سالوں کی عبادت برباد ہو جائے گی اب آپ نے دیکھا ایموشن کو سمجھنا اور ان کو استعمال کرنا کتنا ضروری ہے اگر آپ نے ایموشن کو نہیں سمجھا تو کیا ہوگا اگر ایموشن آپ پر غالب آگئے تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں لہذا معارفت النفس کہ یہ شعبہ کتنا اہم ہے کہ ایموشن کو سمجھنا کتنے ایموشن سے اسی طرح سے کوئے شہبیہ ہے سیکس فیکلٹی ہے یہ خود ایک بہت بہت ایموشن اگر اس کو انسان نہ سمجھے اور اس پر کنٹرول نہ کرے تو یقین جانئے یہی قوے شہبیہ انسان کو ثانی بنا سکتی ہے انسان کو ایڈ کی بیماری میں مبتلا کر سکتی ہے یہی انسان کو قاتل نہیں معلوم کہ ایک بھیڑیا بنا سکتی ہے یہی طاقت یہی جدبہ لیکن اسی کو اگر صحیح استعمال کریں اور اس پر کنٹرول کریں تو اسی سے ایک اولاد سالح پیدا ہو سکتی ہے جو آپ کے لئے صدقے جا رہی ہیں غصہ خود نعمت ہے اگر ہم اس کا علم حاصل کریں ایموشن سارے نعمت ہیں اور یہ سارے نعمتیں اللہ نے سمجھ دی تاکہ ہماری ترقی ہو ہماری ایڈوانسمنٹ ہو ہم اور آگے اللہ کے راستے پہ بڑھیں تقوی کے بلند مقامات حاصل کریں سارے ایموشن اس لئے اب آپ دیکھئے جو بڑے بڑے عظیم و شان انسان بنے ہیں ان کے اندر یہ ایموشنز تھے مگر انہوں نے ان ایموشنز کو یوز کیا ہے اور عظیم طاقت حاصل کر کے عظیم اصلاحات کیے ہیں اپنے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی لہذا بہت ضروری کہ ہم ان ایموشنز کے علم کو سمجھیں تو یقیناً ہماری دنیا آباد ہو سکتی ہے اور یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ لوکس آف کنٹرول کہاں ہیں آپ کا اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو آپ کی زندگی برباد ہے آپ کے ایمان کو خطرہ ہے آپ کے ایمان کو خطرہ ہے حتیٰ کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ کے بچوں کو خطرہ ہے کتنے لوگ ہیں ان کا لوگ کا سب کنٹرول باہر کیا بس ہم کہتے ہیں بھئی یہ کام تو اچھا ہے مگر لوگ کیا کہیں اللہ حبیتہ یعنی ایک نیک کام ایک مستحب کام بہت سارے لوگ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ کہتے ہیں لوگ کسے برا سمجھتے ہیں عاقل ان کی سمجھ رہے گی یہ صحیح کام ہے مگر چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگوں کی نظر میں برا ہے اللہ حبیتہ دیکھیں کتنے مستحبات چھٹ جائیں گے اگر انسان کا لوگ کا سب کنٹرول باہر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے کتنی بربادیاں ہیں اگر آپ نے لوگوں کو معیار سمجھا کہ لوگ کس کام سے خوش ہوتے ہیں وہ میں کروں لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں کس چیز کو عزت دیتے ہیں وہی کام میں کروں گے جو لوگ وہوا وہوا کرے آج اسی وجہ سے دیکھئے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے خطیب ہیں مگر وہ عمر بالمعروف نہیں کرتے اصلاح کی بات نہیں کرتے مولا علی کا فرمان نہیں سناتے مولا حسین کا فرمان نہیں سناتے اس وجہ سے کہ لوگ اس میں وہوا نہیں کرتے چاہے ایک نکتہ بالکل معمولی ہے خوش کرتے تو لہٰذا کتنی بربادی ہو رہی ہے قوم کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے یہی کہ لوگا صاحب کنٹرول باہا ہے اگر عوام آپ پہ کنٹرول کر رہے ہیں تب بھی آزاد نہیں ہے اگر پیشہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے تب بھی آزاد نہیں ہے اللہ نے آپ کو آزاد خلق کیا ہے اور آزادی آپ کا بنیادی حق ہے جو اللہ نے دیا ہے قرآن نے دیا ہے پیمبر نے دیا ہے اہل بیت نے دیا ہے اور مولا علی نے دیا مولا علی یہی فرماتے ہیں آزاد ہو جاؤ آزادی یعنی تقوی خود لوگا صاحب کنٹرول تمہارے ہاتھ میں اگر ایک انسان باہر ایک خوبصورت عورت دیکھتا ہے بے حیاء عورت بے پردہ عورت دیکھتا ہے اور وہ اسے اللہ کے راستے سے اٹھا دیتی ہے اور وہ شہوت پرست ہو کے اسے دیکھتا ہے تو یہ انسان بیچارہ آزاد کہاں ہے ایک عورت نے اس کو غلام بنا دیا اگر ایک انسان کو آفر ملتی ہے گندی فلم دیکھنے کی ایک گندی شیطانی فلم دیکھنے چلا جاتا ہے تو اس پر کنٹرول کرنے والا کون ہے وہ فلم اس پر کنٹرول کر رہی ہے وہ آزاد نہیں اللہ حب آزادی اصل چیز ہے عزیدان اگرامی آزاد کون لوگ ہیں اگر پیسہ آپ پر کنٹرول کر رہا ہے تب بھی آپ آزاد نہیں ہیں اگر لوگوں کی وجہ سے آپ اعمال کر رہے ہیں تب بھی آپ آزاد نہیں ہیں اور اسی مسئلے کو جو آج کی ریسرچ ہے آج دنیا کی ساری یونیورسٹیوں نے نتیجہ نکالا کہ اصل خوش وہی لوگ ہیں کامیاب ترین وہی لوگ ہیں جن کے پاس خود اپنے پاس کنٹرول ہے جو اپنے ایموشن کو سمجھتے بھی ہیں استعمال کرنا بھی جانتے ہیں کنٹرول کرنا بھی جانتے ہیں جن کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں ہے وہ بیچارے آزاد نہیں ہیں اسی چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہزار پانس سو سال چار سو سال پہلے بتایا کیا فرمایا اَرْرِيَوْهُوَا شِرْقُن فرمایا ریاکاری پورے کا پورا شر ہے اگر تم ریاکار اور لوگوں کی وجہ سے عمل کر رہے ہو تو کوئی عبادت نہیں ہے تم کوشے دیکھو شر سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے عزیدہ نے گراہ ہوں شر اس لیے نجس ہے کہ آپ کی آزادی کو ختم کر دیتا مولا حسین علیہ السلام نے ہمیں آزادی کا درست دیا ہے اہل بیت نے ہمیں آزادی کا درست دیا ہے دعا عرفہ میں فرمایا اے میرے اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تو اس کام سے راضی ہے اور پوری دنیا اس سے ناراض ہے میں پوری دنیا کو ناراض کر کے تجھے راضی کروں یہ ہے آزاد کیوں لوگ دوسروں کی فکر میں ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اسی لیے حدیث شریف ہے کہ دنیا میں تین طرح کی گروہ ہیں سیکالوجی مورنٹ سیکالوجی کہتی ہے دنیا میں دو گروہ لوگ ہیں ایک کا لوگس آف کنٹرول باہر ہے ایک کا لوگس آف کنٹرول اندر ہے جو باہر سے کنٹرول ہو رہے ہیں یہ غلام ہیں یہ پست ہیں ہمیشہ ٹینشن میں اسٹریس میں ان کی کوئی زندگی نہیں یہ ہمیشہ بیچارے غریب یعنی بالکل ایک زندگی ان کی ذلت کے ساتھ ہے آزاد نہیں ہے نہ باہر پیسے سے متاثر ہے نہ کسی شخص سے متاثر ہے نہ کوئی شہوت انہیں گبراہ کر سکتی ہے نہ شہرت انہیں گبراہ کر سکتی ہے یہ لوگ آزاد ہیں یہ لوگ حقیقی آزادی ہیں عزیز آنگی لیکن اسلامی سیکالوجی کہتی ہے نہیں انسانوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا فرما ایک انبیاء اولیاء عارفین و صالحین ہے جن کے پاس کامل ہدایت اور دوسرا گروہ وہ ہے جو خود انبیاء نہیں ہیں اہم معصومین نہیں ہیں امام نہیں ہیں بہت عارف بللہ نہیں ہیں سو فیصدی متقی نہیں ہیں مگر دوسرا گروہ وہ ہے جو انہیں کی پیروہی کرنے والے ہیں جو انبیاء کے پیشے چلنے والے اطاعت کرنے والے ہیں اہم معصومین کی اطاعت کرنے والے اور متقین و صالحین عارفین و مشتحدین کی اطاعت کرنے والے ہیں اور فرمایا تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں حدیث پاک میں کہا وہ کیا ہے مچھر ہے مچھر کی طرح ان کی کوئی اپنی عقل نہیں وہ بہت ضعیف ہے وہ بہت ضلیل ہے وہ بہت حقیر و پست ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ مچھر قرآن نے حدیث نے کہا مچھر کی معنی جائے اگر مشرق سے ہوا چلی مغرب کی طرف مغرب کی طرف چلے جائیں گے مغرب سے ہوا چلی مشرق کی طرف ادھر چلے جائیں گے ان کی کوئی اپنی عقل نہیں ہے مثلا دیکھتا نہیں ہے جو فیشن بازار میں آ گیا وہ وہی کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ فیشن بنانے والے بھی خود بے خوب بناتے ہیں کہ ہر چھ مہینے ایک سال آر مہینے کے بعد پھر وہی چیز لے آتے اور پھر لوگوں کو لوٹ دیں انسان عقل وہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر کوئی چیز نہ کرے پہلے سوچے جو بھی عمل آپ کریں اگر آپ چاہتے کنٹرول آپ کے پاس ہو آپ کے ایموشنز کا ہر عمل کرنے سے پہلے بار بار سوچے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ جو میں لباس پہن رہا ہوں یہ جو میں فیشن قبول کر رہا ہوں آیا قرآن نے اجازت دی ہے قرآن عقل قل ہے آیا پیار پاک نبی نے سے کام کیا ہے اگر خواتین ہیں تو دیکھیں بھی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے یہ کام کیا ہے مولا علی نے کیا تو بسم اللہ اور اس کے بعد اپنے عقل سے بھی سوچیں یہ کام عقل کے مطابق ہے یقینا قرآن عقل ہے حدیث عقل ہے بیمبر عقل قل ہے سب سے پہلے حضور پاک کو خدا نے خن کیا اسی لئے کہ اول ما خلق اللہ العقل اول ما خلق اللہ نوری عقل نور یہ ایک ہی حقیقت ہے تو انسان اس کے بعد وہ عمل انجام دے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جنگل لوگ جو مچھر کی طرح ہے جو فیشن آ جاتا ہے ٹی وی سے ڈرامے سے انڈیا سے یورپ سے بغیر سوچیں سمجھیں اس کو نادان انجام دیتے ہیں اور یہی لوگ ہیں حدیث میں یہی لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے مشن کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے یہی بے وقوف ہیں جو مچھر ہیں سوچتے نہیں ہیں یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں میں ٹی وی پر کسی مشہور آدمی نے دیکھا مشہور ایکٹر نے شروع کر دیا کسی ڈرامے میں لباس آگیا پھر کسی طرح سے فیشن پھیلتے جا رہے ہیں کبھی اپنے عقل سے نہیں سوچتے ہیں یہ جو میں کام کر رہا ہوں کس کی پہ روی کر رہا ہوں یہی مچھر لوگ ہیں یہی اسلام کو نقصان پہنچانے والے دین کو نقصان پہنچانے والے مشن اہل بیت کو مشن قرآن کو نقصان پہنچانے والے لوگ یہ جو سوچتے نہیں ہیں وہ دوسروں کو دیکھ کے کام کر دیں اب آپ دیکھئے حد تاکہ اپنی جان کو بھی نقصان کر دیں یہ فیشن لوگ یہ جاہل مچھر کی طرح لوگ ہیں اب بار امریکہ میں کوئی مر بڑی مشہور کوئی ایکٹر بوڑی ہو گئی تو بوڑے ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے بال گر جاتے ہیں آبرو جو ہے یہاں کے اوپر بال گر جاتے ہیں اس نے کچھ اس طرح سے ایک نقی لگا لی کہ بھائی یہ میرے بال تو نہیں ابھی نقی لگتے ہیں اب اس کو دیکھے دیکھا کہ ایک مشہور ایکٹر تھی جن کو اللہ نے باہر دیئے تھے انہوں نے باہر نکالنے عورت میں شروع کر دی حالانکہ باہر نکالنے سے کئی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں انہیں آنکھ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے یعنی آنکھ سب سے نازک ہیں لیکن دیکھیں فیشن کرنے والے کتنے جاہل ہیں کتنے نہادان ہیں چاہے خواتینوں مر کہ آنکھوں کے بال جا کے نکلواتے ہیں اللہ حالانکہ اس بیچاری کی تو مجبوری تھی کہ اس کے بال گر گئے تھے اس نے لگی لگا کے اور یہ سارے مچھر جو ہیں ہوں اس کے پیچھے لگیں یہی لوگ ہیں جو بغیر سونچے سمجھے کام کرتے ہیں پہلے یہ دیکھیں یہ کام بھی بھی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ نے کیا ہے اب بے ہجابی کیوں ہیں یہی انہیں ایکٹریس ہیں ان کی پیروی کر رہے ہیں گندے لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں اہل بیت کو چھوڑ کر کہ اللہ اسالکم علیہ اجرن اللہ المودت فی القربا کا مقصد یہ کہ ہم اہل بیت کی پیروی کریں ہم ان کی اطاعت کریں اور عزید آنے کے نام ان مجالز کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ امام حسین کے غمروں کے چلے جائیں بلکہ امام حسین کے اعمال ہمارے اعمال امام حسین کے فرامین کے مطابق ہوں آئیے چند جملے مسائب کے عرض کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنی عظیم و شان قربانی دی تاکہ ہمارے کردار نورانی ہوتا ہے ہمارے اخلاق نورانی ہوتا ہے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرد ہوں اے خدا جتنے عاشقان حسین ہیں سب کے اعمال کو نورانی بنا دے میرے اللہ تجھے واسدہ اس لحظے کا جب مولا حسین جب مولا حسین گھوڑے سے اتر گے دو کٹے ہوئے باز اٹھائے اور بازوں کو چوم کے فرمایا آیا عباس آئے عباس میری کمر ڈوٹ گئی میری کمر ڈوٹ گئی عزہ دارو مجھے نہیں معلوم حسین عباس کی لاجب کیسے پہنچے آئے 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 عباس اگزر کو عط میلیا فرمایا ابباس تیری کوئی تمنہ ہے وزیعت ہے تو فرما ابباس نے فرمایا مولا اما نے بتایا تھا جب میری ولادہ تو ہی تھی میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی مولا تمنا ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کروں مگر ایک آنکھ میں تیر لگا ہے ہر دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے مولا کا خون صاف کیجئے تاکہ میں آپ کی زیارت کروں سنیں گے ایک جملہ آدم کا جملہ عشق کا جملہ ہمارے وقت کا جملہ جو حضرت ابباس نے فرمایا کہ آپ فرمایا ہائے مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر باز سلامت ہوتے موسیقا موسیقا